اسلام علیکم میں ہوں فرط عباس شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی اور میرا فیس بک پیج بڑے دکھے دل کے ساتھ آج کی یہ ویڈیو بنا رہا ہوں بڑے دنوں سے چاہ رہا تھا کہ میں اس پر بات کروں ہمت نہیں پڑتی تھی حوصلہ نہیں پڑتا تھا وہ شخص جس نے عمران خان سے وفاداری محبت لگن اور عشق کی انتہا کر دی عمر سرفراز چیما سابق گورنر آج وہ انتہائی بری حالت میں ہے جیل میں ہے اس نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا اس کا سوفٹ ویئر اپ ڈیٹ نہیں ہو سکا اور جو اس کی شکل سے چہرے سے جو لگتا تھا جب وہ اس کو لایا جا رہا تھا عدالت میں پیشی پر تو بال بڑے ہوئے داڑی بڑی ہوئی نڈھال کمزور اور مظلومیت چہرے سے ٹپک رہی تھی وہ جو تکلیف دیکھیں ایک فیزیکل تشدد ہوتا ہے کہ آپ ماریں کسی کو ڈنڈے ماریں پتنی کیا کچھ کریں اور باندھیں الٹا لٹتائیں ایک یہ بھی تشدد ہے کہ آپ سونے ہی نہ دیں آدمی کو آپ اس کو لیٹنے کی جگہ نہ ہو اب وہ نید آنے لگے تو کوئی شور مچا دیں یا اس کے موں کو ڈھاپ کے کسی چیز سے اوپر کوئی گڑوی پہلے ہم سنا کرتے تھے جب زیاو لک کے دور میں شائع کلے میں لوگوں کو قید رکھا گیا سیاسی قیدیوں میں تو وہ کہتے تھے ایک برتن چڑھا دیتے تھے ہمارے سار کے اوپر اور جب ان کو محسوس ہوتا تھا کہ یہ اب نین میں ہے یا نین آنا چاہ رہی ہے یا سکون ہے تو وہ اس کو بجاتے تھے تشدد کے عجیب و غریب قسم کے جو ہے وہ طریقے ہیں جو ماہر ہوتے ہیں تشدد انسان وہ انسان تشدد کر سکتا ہے جس میں حیوانیت اور درندگی انسانی جذبے کے اوپر یا انسانی خصلت کے اوپر ڈومینیٹ کر جائے تو اس طرح کے کئی لوگ پڑے ہیں پولیس تو آپ نے دیکھا ہے کہ ایسا ایسا وحشی آدمی اس میں پڑھائے تو بری بری حال میں اب عمر سرفراز چیمہ صاحب کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کیونکہ میں ان کو اس وقت سے جانتا ہوں جس وقت تحریک انصاف بنی اپنے آغاز میں تھی اور عمر سرفراز چیمہ کس طرح دیوانہ وار جگہ جگہ پھر کے اپنی پارٹی کا نام اور اپنے پارٹی لیڈر کا نام بلند کرتا تھا میں اس وقت پہلے ٹی وی پہ تھا پھر ریڈیو پہ آیا تو پھر کسی چینل ٹی وی پہ چلا گیا تو عمر سرفراز چیمہ نے میرے ساتھ کبھی وہ ڈسکنیکٹ نہیں ہوئے وہ تعلق نہیں توڑا جو ایک جنرلسٹ کا ایک صحافی کے ساتھ ہوتا اور میرا چونکہ جھکاؤ تھا پہلے دن سے ہی تحریک انصاف کی طرف اور میں اس میں شامل بھی ہوا پھر میں نے اپنی ایک جوب سے ریزائن بھی کیا تو ان کو پتہ تھا کہ یہ ہماری فیور کا آدمی ہے یہ پاکستان کے بارے میں اچھی امید رکھتا ہے عمران خان کے بارے میں فرط اببادشاہ سوچتا ہے کہ یہ ہمارا لیڈر جو ہے یہ ہماری آخری امید ہے تو اس لیے وہ اور باقی بھی کئی لوگ لیکن خاص طور پر عمر سرفراز چیمہ ہر دوسرے تیسے دن اگلے ہفتے کہتے تھے کہ اب یہ پولیسی آئی ہے اب ہمارا یہ بیان آئی ہے اب لیڈر یہ کہہ رہے ہیں عمران خان یہ کہہ رہا ہے ہماری پارٹی نے یہ سوچ ہے تو میں آ رہا ہوں وہ آرڈر لگاتے تھے میں کہتا تھا بسم اللہ ریڈیو پہ بیٹھا ہوں ٹی وی پہ اخبار میں ہوں کہیں تو میں ان کے بارے میں جو ہے وہ وہ میرے لیے ہمیشہ ایک محبت بھرے انسان تھے اور میں وہ کہتے ہیں نا وی دو پنامس بعض اکھولے کر کے میں ان کو ہمیشہ محبت بھی دیتا تھا خوش شامدید کہتا تھا ویلکم کہتا تھا مجھے پتا تھا کہ وہ انتہائی شریف آدمی ہیں اچھا پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں ان کے تعلقات بنیں جنرلسٹوں سے لیکن کسی پیسے کی بنیاد پر دعوتوں کی بنیاد پر کھانوں بلکہ میں تو آپ کو بتاؤں مجھے پتا ہوتا تھا کہ یار چیمہ صاحب آ رہے ہیں تو میں چائے شاہے کار کو مسکٹ کا بندوبست کروں میں دوست ہیں پیارے ہیں مخلص آدمی اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ پارٹی جیسے جیسے گروہ کرتی گئی عمر چیمہ صاحب جو ہے وہ بیک فوٹ پہ آتے گئے ان کو پیچھے دھکیلا جاتا رہا پہلے ان کو شاید پنجاب کا انفرمیشن سیکٹری بنایا گیا یا جائنٹ سیکٹری ریپٹی سیکٹری اس سے پیچھے دھکیل دیا گیا پھر یہ جو ٹیم اب اڑ کے جن کا سوفٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو چکا ہے اور جو اب جا کے ترین صاحب کی پارٹی میں یا ادھر ادھر بیٹھ گئے ہیں یہ ٹیم آ گیا تھی گئی فواد چودری صاحب نے تو اڑانے بھری نا پارٹی کے اندر چونکہ ہمارے کپتان صاحب جو ہیں وہ مردم شناسی اور ٹیم بیلڈنگ میں ان کا دعویٰ ہے کہ وہ بہت ان کو وہ بڑے اچھے کپتان ہے ٹیم اچھی بیلڈ کرتے ہیں تو یہ ساری ٹیم جو ہم نے دیکھی دکھے دل کے ساتھ اور اس پر آنسو بھی بھائے وہ آج عمران خان صاحب نے بھی دیکھ لیا ہے کہ یہ ٹیم جو ہے یہ میرا کارنامہ پہلا یہ تھا میں تو اس وقت بھی رویا جب انہوں نے ٹیم برائی میں کہ خان صاحب نہ کریں یہ آپ کی ٹیم نہیں ہے یہ کسی اور کی ٹیم ہے آپ کی طرف بھیجی گئی ہے بڑی ویڈیوز دالیں بڑا کچھ یعنی میں لیکن ہم ظاہر ہے کہ جو اردگرد خوشامدی ٹولے ہوتے ہیں وہ بعض وقت لیڈر کو بہرہ گنگا اندھا کر کے مارتے ہیں تو عمران خان صاحب نے وہ ٹیم اپنا لی سینے سے لگا لیا اور عمر سرفراد چیمہ صاحب جیسے لوگ پیچھے ہٹا دی گئے ہمیں اور کئی لوگوں کو جو روئے میرے ساتھ جنہوں نے بیچاروں نے دھکے کھائے تھے دن رات جا گئے تھے پارٹی کے لیے کام کیا تھا وہ پیچھے جاتے رہے یہ وڑیروں کے بیٹے ادھر ادھر کی پارٹیوں والے یہ کوئی گورنر سابق کا بیٹا کوئی سرمایہ یعنی آپ کو سرمایہ دار جو لوگ تھے جن کے پاس پیسہ بھی تھا جو چوکس بھی تھے چالاک بھی تھے بولنے والے وہ اردگردی کٹھے ہو گئے اور آج وہ سارے غائب ہیں اور سوائے دو تین لوگوں کے مراد سعید یا وہ جو علی محمد صاحب ہیں وہ بھی صاحب ایمان آدمی ہیں مجھے ہمیشہ وہ پسند ہے اور عمر سرفراز چیمت جتنا بتایا جا رہا ہے تشدد وہ بھی میں نے ایک اینکر ہے ان کی بھی سنی ہے ویڈیو تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کہیں اندر بخشی خانہ یا کوئی ہوتا ہے جہاں پہ انتظار گاہ عدالت میں پیش ہونے سے پہلے وہاں بھی ہوش ہو گئے ان کے بقول تو وہ ان کی حالت اتنی بری ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں اور سزا کس بات کی مل دی ان کو تو عوض اچھا گورنر جب لگایا گیا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اس وقت عمران خان صاحب کو ایک آدمی بھی ایسا نہیں ملا کہ وہ کھڑا ہو کر گورنر بن کے وہ نو کہہ سکے جو یہ حکومت چاہ رہی تھی کہ گورنر جو ہے وہ یہ یہ قانون پاس کرے یہ نہ کرے اسمبلی توڑے اسمبلی نہ توڑے یہ وہ جو جو کام لینا ہے تو عمران خان صاحب کو پھر وہ پلٹ کے نظر آیا چاند دنوں کے لیے یا جب پرویز علی صاحب کی حکومت میں ان کو اڈوائزر لگایا گیا تو مجھے پتا تھا کہ ان کا میرے خیال میں وزارت داخلہ میں تھے وہ اڈوائزر کے طور پر تو میرا ان سے رابطہ بھی ہوا تو انہوں نے تو نہیں شکوا کیا لیکن ان کے پاس نہ کوئی اختیار تھا نہ وہ کچھ کر سکتے تھے نہ ان کی کوئی سنتا تھا وہاں میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں تو آج عمر سرفراز چیمہ اپنی محبت اپنی وفاداری اپنی کمیٹمنٹ کی سزا اٹھا رہا ہے اور دلیری سے اٹھا رہا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے ملک میں ویسے بھی بے وفا آدمیوں کو پسند کیا جاتا ہے آپ یہ دیکھیں نا جو ادھر اٹھ کے جا رہے ہیں وہ دودھ کے دھلے ناتے دھوتے وہ وہاں پہ اپنے مزے کر رہے ہیں اور میں ایک اور بات کر دوں کہ جو اپنے اپنے لیڈر اپنی پارٹی سے وفادار نہیں ہو سکتا وہ کسی دوسرے ادارے کا وفادار کیسے ہو سکتا ہے وہ اپنے ملک کا اپنے لوگوں کا عوام کا وفادار کیسے ہو سکتا ہے اس کے پاس تو اس کے لگتا ہے کہ اس کے پاس وہ ضمیر وہ ظرف وہ باتیں نہیں ہیں کہ جو وفاداری والا ہوتا ہے وہ ایک طرف سے اٹھے ادھر ادھر چار چار پارٹیاں بدلے وزیر بن گئے پھر وہ چھوڑا در سے خوف سے لالچ سے خوف اور حرص ان کے نزدیک اس کی اہمیت ہوتی ہے جہاں سے ڈرتے ہیں یا جہاں سے لالچ ملتا ہے اٹھ کے چلے جاتے ہیں وہاں پہ تو یہ ایسے لوگ جو عمر صرف راج چیمہ جیسے لوگ ہوتے ہیں یہ سرمایہ ہوتے ہیں قوموں کا یہ بڑے قیمتی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے لیڈر کو نہیں چھوڑتے وہ کبھی اپنے ملک کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتے جو اپنی پارٹی کو نہیں چھوڑتے وہ کبھی عوام کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتے وہ غداری نہیں کرتے باہر سے بڑے لالچ آتے ہیں لوگوں کو تو اتنا قیمتی آدمی اتنا پیار آدمی یعنی اس کی مظلومیت دیکھیں کہ کتنی بار آپ نے عمران خان صاحب کے موں سے اس کی بات سنی ہوگی کیونکہ عمران خان صاحب کو بھی خوشامدیوں کی زیادہ ہمیشہ ضرورت رہی ہے اور ان کے قریب خوشامدی رہے ہیں اور نالائک لوگ رہے ہیں باکردار مخلص دل والے دلیر سنجیدہ فکر عالی فکر اور عالی ظرف انسان یہ ان سے گھبراتے رہے ہیں ہمیشہ عمران خان صاحب کی یہ خوبی ہے کہ وہ ان سے گھبرا کے چھوٹے یعنی کہ کسی انکر کو پکڑ کے سینیٹر بنا دینا اس سے تو بہتر ہے کہ بندہ یہ وین ہے ان کا راہ کہ جو ایک بندہ ٹھیک ہے وہ اچھا ہے پیار کرتا ہوگا صاحب کی رسپیکٹ کرتا ہوگا کوئی بھی جو ہے بول لیتا ہے آپ کو سٹیئی سیکٹری بڑا اچھا ہے لیکن وہ قانون ساز کی حصیت سے کیسے اس کی کوئی آپ نے قابلیت دریافت کر لی کہ وہ قانون ساز جو ہے وہ اس رتبے پہ فائز ہو سکتا ہے آپ کے ملک میں تو اس طرح انہوں نے عمران خان صاحب نے جو ہے نا بڑے بلندر کیے اور یہ اگر وہ خود یہ کہتے ہیں کہ پوزیٹیو تنقید ہونی چاہیے تو پھر پوزیٹیو تنقید سننی بھی چاہیے ہمیں بھی سننی چاہیے ہم سنتے ہیں نا لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کی پارٹی یا آپ کا لیڈر یا فلان یا یہ ہم بھی سنتے ہیں جو بند پڑتا ہے جواب بھی دیتے ہیں اس وقت ایک تو تکلیف کی بات یہ ہے کہ عمر چیمہ صاحب بہت تکلیف میں ہیں اور دوسری تکلیف کی بات یہ ہے کہ ان کے بارے میں نہ پارٹی لیڈر ہمارے عمران خان صاحب کوئی دل سے بات کرتے ہیں یا کبھی کوئی مؤثر باقی بہت سارے لوگوں کے بارے میں بولتے ہیں وہ کوئی بات وہ بھی نہیں کرتے نظر آرہے ہیں نہ کوئی پارٹی کا اور بندہ نظر آرہا ہے نہ کسی جنرلسٹ کو وہ جنرلسٹ کیا کسی مظلوم کے بارے میں بولیں گے جن کے ملک ریاض کی لسٹوں فیرستوں میں بنگلوں پلازوں پلاتوں اور کروڑوں روپے کے اکاؤنٹس اور ہی در سے ادھر شفٹ کے ذکر آرہے ہیں میں اسی لیے کہتا ہوں کہ شہر کے قتل میں میرے نزدیک شہر والے سبھی ملوث ہیں میں نے تو یہ بھی سنے کہ ابھی پھر کسی کوئی مقصد ہے کہ لوگوں کے ملینز آف پونڈز جو ہیں وہ پاکستان سے باہر جا رہے ہیں اور چلے گئے ہیں یہ تو حالات ہیں ہمارے ملک کے دعا کریں اور آواز بلند کریں عمر سرفراز چیمہ صاحب کے لیے اور میں تو آپ لوگوں کبھی نہیں کہتا میری ویڈیو شیئر کریں یا آپ لائک کمنٹ کم بہت لیکن یہ ویڈیو ایک اور طرح کی ویڈیو ہے یہ دکھ اور درد کی ویڈیو ہے اس کو آپ اس لیے شیئر کریں کہ ہم نے عمر سرفراز چیمہ کے لیے آواز بلند کریں بہت شکریہ